السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ظنوبكم ومن متع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یريدون لیدفعوا نور اللہ بأفواهیهم واللہ متم نوره ولو کریها الكافرون محترم علماء کرام نوجوان بھائیوں بزرگوں اور پردانشین خواتین اسلام آج کی اس اجلاس میں مجھے جس انوان کی وضاحت کرنی ہیں وہ در حقیقت یہ غلط فہمی کا ازالہ ہے یہ غلط بات جو ایک صحیح منحج سے جوڑ دی گئی چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں صحیح دعوت کو ایک غلط فکر سے جوڑا گیا اس کا جائزہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے میرا انوان جیسا کہ آپ نے سنا صلفیت اور خارجیت ایک جائزہ ہے حاضین جرامی صلفیت کیا ہے صلفیت کا معنی کیا ہے صلفی دعوت کیا ہے صلفی دعوت کے اصول اور مبادی کیا ہیں صلفی کب واقعی معنی میں صلفی بنتا ہے یا کہلانے کا حقدار ہوتا ہے یہ خود آج کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں اور اس کی متعلق واقفیت حاصل کریں اس لیے کہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے صلفیت کو نئے دور کے کسی فرقے نئے دور کی کسی جماعت یا بعض لوگ جن کا اگر علم سے تعلق ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ صلفیت کا مطلب دین کی جو تفسیر ابن تینیہ نے کی ہے یا ابن قیم نے کی ہے دین کی اس تفسیر کو لینے کا نام صلفیت ہے کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی بنیاد جس دعوت توحید کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی شکل اسلام محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ دین کی جو تفسیر شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ نے کی ہے ان کے اپنے اعتبار سے اس نئی تفسیر کا نام صلفیت ہے میں اپنے موضوع کی ابتداء اسی نقطے سے کرنا چاہتا ہو کہ جب ہم صلفیت کہتے ہیں صلفی دعوت کہتے ہیں تو ہمارا معنی وہ مطلب کیا ہوتا ہے بھائیو بہت سادہ اور سیدھی سی بات یہ ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین امت تک پہنچا جائے آپ نے مکمل دین پہنچایا اس میں ایمان اور عقائد بھی تھے نمازیں بھی تھی اخلاق بھی تھے معاملات بھی تھے سیاست اور جہاں بانی کے اصول بھی تھے اپنے اور پرائیوں کے ساتھ سلوک کے طریقے تھے مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کرنے کے زابطے اور قانون بھی تھے ایک مکمل دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کیا وہ امت صحابہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیم اجمعین کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیم کے زمانے کے بعد سے بیرونی سازشوں کے نتیجے میں بھی اور خود مسلمانوں کے اندر بھی کم فہمی غلط فہمی یا بسا اوقات جذباتیت بسا اوقات دوسروں کے ہتکندوں کا شکار ہونے کے لتیجے میں یہ تاریخ کی بہت بڑی سچائی ہے کہ نہ صرف یہ کہ میدان میں جماعتوں کی شکل میں تنظیموں تحریموں تحریکوں کی شکل میں فرقوں کی شکل میں مسلمان بٹے ہوئے بلکہ اس سے پہلے یہ اختلاف نظریاتی اختلاف کی شکل اختیار کر گیا دین کی تفسیر میں امان اور عقائد کی تشریح میں اختلاف آیا عبادت کے طریقے میں اختلاف آیا اخلاق اور اصول اور آداب کے اندر لوگوں کے اندر اونچ نیش آئیں یوں سمجھیں کہ دین کے نام پر مسلمانوں کے اندر جو نظریاتی اور عملی اختلاف پیدا ہوا اس زمانے میں ان حالات میں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالی پچھلی امتوں کی طرح آپسی اختلاف کے نتیجے میں اس دین کو ختم نہیں کریں گے بلکہ ایک جماعت دین کی صحیح شکل لے کر ہمیشہ قائم رہے گی جب تک قیامت نہ آ جائے ایک ایسی جماعت ہر دور میں رہی جس نے دین کی اس اصلی شکل کو تھانے رکھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دی تھی اور یہ جماعت بعد میں پیدا ہونے والے تمام فرقوں سے مختلف تھی اپنے عقائد میں اپنے نظریات میں اپنے حصول و آداب میں چاہے ایمان کی بات ہو اخلاق کی بات ہو عبادت کی بات ہو سیاست کی بات ہو اسلام کی اس صحیح شکل کا نام صلفیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عطا کی یا صحابہ کے پاس چھوڑ کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے میں اس نکتے کو آپ کے سامنے واضح کرنا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جب تک یہ بنیاد ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی بعد کے دور کے خوارج کو صلفیوں سے الگ کیا جانے والا مسئلہ آپ کے سامنے واضح نہیں ہو پائے گا آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہی تھے کہ صحابہ کی موجودگی میں خوارج وجود میں آئے خوارج میں ایک بھی صحابی نہیں تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہی تھے کہ ایک اور فرقہ شیعہ کے نام پہ جو آگے چل کے روافض کہلائے وہ وجود میں آیا صحابہ میں سے کوئی رفض کی شکل کے تشیع یا شعیت میں نہیں گیا بات کے دور میں قدریہ وجود میں آئے اسمہ و صفات کے بعد میں اشائرہ ماتوریدیا وجود میں آئے مختلف قسم کے جو فرقہ وجود میں آئے صحابہ اکرام صحابہ اکرام سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ دین کی تشریح میں تفسیر میں اس کو لینے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے یا اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کسی بھی مرحلے میں صحابہ اکرام جس منحج پر تھے جس طریقے پر تھے جو نبی کی دی ہوئی دین کی صحیح شکل تھی جو کہ قیامت تک کامیابی کی زمانت ہے اس سے ہٹ کر جتنے بھی نظریات آئیں گے صلفیت تمام نظریات سے نکل کر بچ کر اسی منحج کے مطابق چلنے کا نام صلفیت ہے بھائیو اس وضاحت کے بعد جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم صلفیت کہتے ہیں تو امت کے سامنے بھی اور دنیا والوں کے سامنے بھی ہمارا یہ پیغام ہوتا ہے کہ اسلام کی اچھی اور سچی شکل اسلام کی بے آمیز شکل اسلام کی وہ شکل جس میں تبدیلی نہیں آئی اسلام کی وہ شکل جو لوگوں کے افکار اور نظریات اور ان کے اپنے اجتہادات کے اثر سے محفوظ رہی اس شکل کو اگر اپنانا ہے تو پھر وہ صلفی دعوت ہی کے اندر اس کی زمانت ملتی ہے ورنہ اس سے ہٹ کر جتنی جماعتیں ہیں تنظیمیں ہیں تحریکیں ہیں ان کے اندر خیر بھی ہوگا ان کے اندر خوبیاں بھی ہوگی لیکن اسلام کی صحیح شکل ہونے کی جو گیرنٹی ہے وہ کسی اور منحج کے اندر اور کسی اور طریقے کے اندر نہیں مل سکتی یہ صلفیت کا سیدھا اور سادھا مفہوم ہے اس معنی میں ہمارا اپنا یہ ماننا ہے اور ہم دعوت دیتے ساری دنیا کو کہ وہ آئے اور اس حقیقت کو پرک کر دیکھے اپنے آپ دیکھے ہمارے دعوے سے زیادہ اس حقیقت کو خود آزما کر دیکھے کہ اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا صلفیت اسی دین کی ترجمان ہے ایمان اور رقیدے میں عبادات میں اخلاق اور معاملات میں سیاست اور جہابانی کے اصول میں اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ معاملات میں حکمرانوں کے ساتھ معاملات میں یا غیر مسلموں کے ساتھ معاملات میں یا پھر مسلمانوں کے اندر ہی مختلف قسم کے جو گروہ بندیاں آگئی ہیں ان کے ساتھ معاملات میں سبھی معاملات کے اندر دین کی اس شکل کو اپنانا جو اللہ کے نبی نے دی تھی یہی ہمارے نظر میں صلفیت کا معنی ہے اور اسی کے ہم مبلغ ہیں اسی کے دائی ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ دین کا غلبہ بھی اسی سے ہوگا اور دنیا کے اندر امن و امان بھی اسی منحج سے قائم ہوگا اور مسلمانوں کے آپ اسی اختلاف بھی اسی سے ختم ہوں گے اور دین کی صحیح شکل بھی آدمی کو اسی وقت ملے گی جب وہ اس نحج پہ چل کر دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن میرے بھائیو بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں خاص طور پر پچھلے یوں سمجھئے کہ ایک دہائی کا عرصہ یا پچھلے بیس پچیس سال کا عرصہ ایک ایسی صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ خوارج کا جو فرقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا ان کی آئیڈیالوجی ان کے نظریات اور ان کے اپنے افکار ان کے اپنے اصول و آداب اور ان کے اپنے عقائد دین کی ان کی اپنی کی تشریح اور تفسیر کو لے کر ایک فرقہ مسلم قوم مسلم سماج کے اندر پایا جاتا ہے اکثر اور بیشتر عرب ممالک کے اندر یہ فرقے کی شکل میں ہے اور عرب ممالک سے ہٹ کر دویگر مقابلت میں ایک فکر اور نظریہ کے طور پر موجود ہیں جنہوں نے خوارج کے افکار کو اپنی فکر بنائی ہیں ان کے اصولوں کو اپنے اصول بنائے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خوارج کے ان افکار کے علم بردار لوگوں کو لوگوں نے یا تو پہچانا نہیں ہے یا پھر پہچاننے کے باوجود یہ ظلم کر رہے ہیں کہ صلفی دعوت جو اسلام کی صحیح شکل تھی اسے خوارج کا ایک ایک ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جدید دور کے اندر خارجیت کا جو فتنہ ہے جدید دور کے اندر خوارج کے جو اعمال ہیں سلفی ہیں اور سلفیت ہی جدید دور کی خارجیت ہے یہ بات مختلف علمات مختلف مناسبتوں سے کہی جا رہی ہے اور کہنے والے کوئی اپنے بھی کوئی پرائے ہی نہیں اپنے لوگوں میں سے مسلمانوں میں سے اور کوئی ایرہ غیرہ بھی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہنے والے جن کے سامنے دنیا جن کی قدر کرتی ہے جن کے اپنی ایک شناخت اور ایک حیثیت ہے میں آپ کے سامنے چند حوالے نقل کروں آپ دیکھیں یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے کس کس نے سلفیت کو خارجیت کا نام دیا میں ان کے کچھ حوالے آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں داعش جن کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا یہ جب وجود میں آئے سب سے پہلے جس دن انہوں نے گزشتہ رمضان چودہ سو پہنٹیس ہجری کے رمضان کی ابتداء ہوئی انتیس جون دو ہزار چودہ کی تاریخ تھی داعش نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ان کے افکار و نظریات پہ بات آپ نے سنی اور آپ نے یہ بات سنی کہ یہ سلفی تنظیم نہیں ہے اپنے افکار و نظریات میں یہ خوارج کے منحج پر ہے خوارج کے اصولوں پر ہے لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابو بکر بغدادی نے خلافت کا اعلان کیا دوسرے دن جیسے ہی خبر پہنچی ابو بکر بغدادی ایک نیا نام تھا ہم نے انٹرنیٹ کھول کے دیکھا دیکھیں یہ کون شخصیت ہے وکی پیڈیا میں یہ بات لکھی گئی ابو بکر بغدادی کے تعارف میں کہا اس آدمی یہ اس کا مذہب اسلام ہے اور اسلام کے اندر اس کا اپنا فرقہ یا جماعت سلفی ہے ابو بکر بغدادی سلفی ہے اور آج بھی آپ یہ دیکھیں نوٹ کر کے وکی پیڈیا ہی کی بات کر رہا ہوں نماز اثر کے بعد تک بھی یہ بات تھی اگر باقی رہے تو رہے بدلے تو بدلے لیکن دائش کون ہے اگر آپ جا کر دیکھیں یہ بات لکھی گئی ہے حرکتن سلفیتن جہادیہ ایک ایسی تنظیم ہے جو سلفی ہے اور جہادی ہے یہاں دو باتیں میں بتانا چاہوں گا پہلی بات دائش خوارج کے نظریات کے حامل ہیں لیکن انہیں سلفی کہہ کر سلفی دعوت کو نشانہ بنایا گیا اور دوسری طرف سلفی یا جہادیہ کہہ کر یہ پیغام بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ ان تنظیموں سے ہٹ کر باقی جو سلفی ہیں وہ جہاد کو گویا مانتے نہیں ہیں جہاد کے وہ قائن نہیں ہیں یہ تاثر بھی دنیا کے سامنے دیا گیا لیکن جو بات کم از کم سمجھ میں آئی وہ یہ کہ دائش کو سلفی قرار دیا گیا ایک حوالہ دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا تونسیہ تونس کے اندر مختلف مناسبتوں سے بم بلاست کیے گئے بلاست ہونے کے بعد تقریبا چھبیس جن دو ہزار پندرہ ابھی پچھلے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں دو مہینے پہلے کی چھبیس جن دو ہزار پندرہ کو تونس کی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایسی اسی مسجدوں پر پابندی لگا رہے ہیں جہاں سے دہشت گردی یا پھر ایسے نظریات کو فروغ دیا جا رہا ہے جو اس قسم کے حادثات کا سبب بن رہے ہیں یہ تو حکومت نے اپنی کاروائی کی لیکن جو میڈیا میں بات آئی وہ یہ بات تھی کہ یہ اسی کی اسی مسجدیں سلفیوں کی تھی اسی کی اسی مسجدیں سلفیوں کی تھی اس طرح انڈیریک یہ بات کہی گئی کہ یہ سلفی ہی ہیں جو یہ تفجیر بم بلاست وغیرہ کے کلچر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اگلا مرحلہ آپ سنیں جو بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے وہاں کے شیخ اعظر احمد طیب نے چار اپریل کو طلبہ کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی اور یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے کہا کہ جدید دور میں جو خوارج ہیں وہ سلفی ہی ہے جو خوارج بن کر دنیا میں فتنہ مچائے ہوئے ہیں شیخ اعظر کے عہدے پہ بیٹھ کر اتنا خطرناک الزام سلفی دعوت پہ لگایا گیا کہا گیا کہ یہ سلفی ہیں جو جدید دور کے اندر خوارج بنے پھرتے ہیں اور یہ صرف شیخ اعظر کی بات ہی نہیں ہے انہی دنوں میں پچھلے دنوں میں یہ منظر بھی آپ نے دیکھا یہ بات سنی کہ مصری وزارت الاؤقاف نے مصری وزارت الاؤقاف نے ایک بیان جاری کیا کہ وزارت الاؤقاف کی ماتحتی میں چلنے والی جتنی مسجدیں ان تمام مسجدوں سے سلفی علماء کے لٹریچر کو اٹھایا جائے ابن تیمیہ کے لٹریچر کو نکالا جائے محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کے لٹریچر کو نکالا جائے ابن باز ابن حسیمین رحمہم اللہ جمیان کے لٹریچر کو نکالا جائے اس لیے کہ یہی اس دہشتگردی کے ذمہ دار ہیں خوارج انہی کی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں خوارج کی فکر انہی سے بن رہی ہے یہ مصری وزارت العقاف نے بیان جاری کیا اور اس کو تحس کی تنفیز بھی کی اور اتنا ہی نہیں اردن میں اردن کے ایک پائلٹ کو پائلٹ کو ہوای جہاز کے پائلٹ کو دائش نے جلا دیا ایک خبر آئی اب وہ جلایا کہ نہیں جلایا یہ بات آپ کی ہے میڈیا کی آپ تحقیق کرتے نہیں لیکن خبر یہ آئی کہ اس مسئلے کے لیے اس آدمی کو جلانے کے لیے دائش نے ابن تیمیہ کی ایک عبارت کا حوالہ دیا اس کے فوری بات میڈیا میں یہ بھی خبر آئی کہ اردن ابن تیمیہ اور سلفیوں کی کتاب پر پابندی لگانے کا ارادہ کر رہا ہے اور یہ بات صرف بین الاقوام سطح پہ نہیں خود ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی ایک منظر ہم نے ایسا ہی دیکھا سو چھے اپریل چھے اپریل دو ازار پندرہ گیارہ لیڈر گیارہ علماء کہیے یا گیارہ نمائن دے اس وقت کہ ہمارے اپنے ملک کے وزیر آزم سے ملتے ہیں اور ملنے کے بعد وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں بھی آئیڈیالوجی جو کہ بین الاقوامی طور پر دہشتگردی پھیلا رہی ہے یہاں بھی وہ شباب کو نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے اس لیے آپ وزیر آزم ہیں آپ نے دہشتگردی کے خلاف لڑنے کا عزم کیا ہے تو آپ ہم سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اوقاف کو بھی ان کے اثر سے بچایا جائے اور دہشتگردی کے اس فتنے کا بھی صدباب کیا جائے بات کیا ہوئی میں نے یہ حوالے آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ دیئے یہ بتانے کے لیے کہ یا تو جانتے بوجھتے یا پھر انجانے میں بات کیا ہے یا تو کرنے والے جانے یا میرا اور آپ کا رب جانے کہ ان کی نیتیں کیا ہیں یہ بہت بڑا الزام ہے کہ سلفی دعوت کو سلفی دعوت کو خارجیت کا نام دیا جا رہا ہے خارجیت کا علم بردار قرار دیا جا رہا ہے دنیا میں جو خون خرابہ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ٹہرایا جا رہا ہے خارجیت جو اس دور کا ایک واقعی معنوں میں فتنہ ہے اس فتنے کو لاکر سلفیت کے نام پہ اسلام کی جو سچی اور اچھی اور صحیح شکل ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے حاضرین گرامی میں کوئی تقریر نہیں کرنا میں آپ کو اس اسٹیج سے دعوت دیتا ہوں کہ آنکھیں بند کے نہ چلا کرو اپنے کان کھلے رکھو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرو لیکن اس سے کہیں زیادہ اپنے دماغ کو بھی حاضر رکھا کرو یہ ذہنی غلامی کی اس درجے کی ہے کہ دنیا نے جو کہا ہم نے سن لیا دنیا نے جو دکھایا ہم نے دیکھ لیا اور مان بھی لیا تسلیم بھی کر لیا اور سمجھنے لگے کہ اسلام کی یہ جو سچی دعوت ہے سلفیت کے نام پہ جو اسلام کی صحیح شکل اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر قائم رکھی ہے اس دعوت کو خارجیت کا نام دے دیا بھائیو میرے پاس جتنا کچھ وقت رہ گیا ہے اس وقت میں میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں ان باتوں کو آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھیں یہی سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ خارجیت الگ ہے سلفیت الگ ہے جدید دور کے جو خوارج ہیں ان کا سلفیوں سے سلفی دعوت سے یا سلفی علماء سے سلفی منحج سے بظاہر تعلق نظر آتا ہو تو آپ کی یہ کوتہ چشمی ہے ورنہ حقیقت میں اصول اور مبادی کی روشنی میں نظریات کی واقعی تحقیق کی روشنی میں اگر دیکھا جائیں تو یہ خارجیت کبھی سلفیت کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتی اور سلفیت نے کبھی اس خارجیت کا ساتھ نہیں دیا ہے میرے پاس اچھنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے خوارج اور سلفیوں کا مکمل تجزیہ کرتا جاؤں لیکن جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر یہ باتیں آپ نے صاف دلی کے ساتھ انصاف کے ساتھ سنی اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں تو یہ باتیں سلفیوں اور خارجیوں کے فرق کو سمجھنے کے لئے بھی ادن اللہ کافی ہو جائیں گی حاضرین اگرامی سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ سلفی خارجی نہیں ہے اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم نے کیا بتایا آپ کے سامنے سلفیت دین کی وہ شکل کا نام ہے جو شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی وہ عطا کی تھی کے پاس تھی اور خوارج صحابہ کے منحج سے اختلاف رکھنے والے لوگ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سلفی دعوت کا مطلب صحابہ کے منحج کی طرف آنا ہے تو ہماری دعوت کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ خوارج کے منحج سے انحراف کرنا ہی سلفیت ہے خوارج کے منحج سے برات کرنا یا سلفیت کے لئے لازمی ہے جو خوارج کے منحج سے اتفاق کرے ہندر دی رکھے یا کچھ مسائل میں موافقت کرے کچھ میں اختلاف کرے وہ سلفیوں کے منحج پہ نہیں چھے جائے کہ وہ سلفیوں کی نمائندگی کرے یہ بات اچھلی واضح ہے ہم نے کہا جب خوارج کا ذکر ابتدائی زمانے کا ہم کرتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ خوارج میں ایک بھی صحابی نہیں تھے صحابہ میں سے ایک بھی خوارج میں نہیں تھے اور جب ہم یہ کہتے کہ ہماری دعوت صحابہ کے منحج کی دعوت ہے تو دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ خوارج ان کے منحج ان کے طریقے ان کے اصول ان کے نظریات ان کے اصول مبادی ان کے حرکات ان کے عادت ان کی سنات ان کی خصوصیات ان کی تمام باتوں سے ہماری براد ہم اعلان کرتے ہیں آپ جانتے ہیں لوگ اکثر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ کیوں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو کیوں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو کیا مسلمان کہنا کافی نہیں ہے ہم نے ہمیشہ کہا آج موزی کی مناسبت سے پھر یہ دہرانا چاہتے ہیں سلفی کہنے کہ اسرار ہمارا اسی لیے ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اس اسلام کے علم بردار ہیں جو اسلام خوارج کا نہیں ہے جو اسلام شیعہ کا نہیں ہے جو قدریہ کا نہیں ہے جو مرجعہ کا نہیں ہے جو اشائرہ کا نہیں ہے جو ماتوریدیہ کا نہیں ہے وہ اسلام ہمارا ہے جو اسلام سلف کا تھا صحابہ کا اسلام تھا بھائیو یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جب ہم صحابہ کے منحج کے علم بردار ہیں تو ہم خواری میں کیسے ہو سکتے ہیں خواری سے ہمیں کیسے جوڑا جا سکتا ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس بات کی وضاعت کے لیے کہ کیسے سلفی آج کی دہشتگردی سے بری ہیں بھائیو آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ جدید دور کے اندر غیر مسلموں نے اسلام کو نشانہ بنایا کہ اسلام دہشتگردی پھیلاتا ہے ساری امت مسلمہ اس پر متفق ہے بلکہ اختلاف کے بعد جو پورے اتفاق کے ساتھ اس کا اعلان کرتی آئی ہے کہ دہشتگردی اور دہشتگردی کی تمام قسم کی صورتوں سے اسلام بری ہے کچھ مسلمان اگر کر رہے ہیں تو وہ مسلمان اپنے عمال کے ذمہ دار ہوں گے اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا یہ بات ہر جگہ کہی جاتی ہے ہر اسٹیج سے کہی جا رہی ہے ہر جماعت کہہ رہی ہے ہر تحریک کر رہی ہے اور یہی سے سلفیت کی دہشتگردی سے براز سمجھ میں آنی چاہیے کیوں اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہماری دعوت کسی شخصیت کی تشریح کی نہیں ہے کسی خاص علاقی کی تفسیر کی نہیں ہم بات کر رہے ہیں اس صحیح اسلام کی جو اسلام نبی نے صحابہ کو دیا تھا اگر وہ اسلام تمام قسم کی دہشتگردیوں کی الزام سے اگر بری تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا سلفیت اسی دعوت کا نام ہے تو سلفیت بھی ان تمام قسم کی دہشتگردی کے الزامات سے بڑی ہے یہ کیسا مسئلہ ہے ایک طرف تو اسلام کے نام پہ صحابہ کے منحج کی براہت کا آپ خود اعلان کریں اور اسی منحج کو سلفیت کا ہم نام دیں تو آپ کہیں خوارج ہم ہیں سلفیت ہی خوارج کا طریقہ ہے یہ نا انصافی یہ ظلم ہے یہ انصاف کے تقاظوں کا خون ہے یہ لوگوں کے سانکھوں میں دھول جھوگنے والی بات ہے یا کم از کم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ناقص مطالعہ یا صحیح تجزیہ نہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے سلفیت اس وجہ سے بھی بڑی ہیں حضیم اگرامی میں آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں رہ سکتا اس لیے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی رکھنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ سلفیت کیا خارجیت ہے کہ نہیں اس کے حوالے میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں سے ایک بھی ان میں نئی تھا حضرت علی نے خوارج کے خلاف جنگ کی جنگ کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کے سامنے خجت قائم کرو انہیں سمجھاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج کے جو سامنے باتیں رکھی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہا تھا کہ لوگوں سنو میں مہاجرین و انسار کے پاس سے چل کے آیا ہوں جن پر قرآن اترا یا جن کے بارے میں قرآن اترا جن کے سامنے قرآن اترا یہ کیا بات ہے کہ ان انسار اور مہاجر صحابہ میں سے ایک بھی صحابی تمہارے درمیان میں نہیں دیکھتا ہوں ایک بھی صحابی میں تمہارے درمیان نہیں دیکھتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج کے لیے ایک دلیل کے طور پر اسے استعمال کیا تھا اب اسی اصول کو لاکر ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں اس فکر کے آنے سے پہلے خوارج کی اس فکر کے آنے سے پہلے یہ بمبلاس کی یہ بمباری کی یہ دنیا آنے سے پہلے صلفی دعوت کے علماء پورے کے پورے جانے مانے تھے صلفی علماء پورے کے جانے مانے تھے حضرت ابن عباس نے پوچھا تھا کہ صحابہ میں سے ایک بھی کیا خوارج میں نظر آتا ہے یہ ہمارا سوال اس دریئے سے ہے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ان خوارج کے اندر جدید دور کے خوارج کے اندر صلفی علماء میں سے کیا جانے مانے علماء میں سے ایک بھی علم آپ کو نظر آتا ہے اس دعوت کے علم بردار صلفی علماء ہیں اس دعوت کے علم بردار صلفی علماء ہیں جذباتی نوجوان نہیں ہیں آپ اس حصول کو یاد کرکو حضرت ابن عباس نے کہا تھا کہ تمہارے اندر انصار و مہاجرین میں سے ایک صحابہ ہی نہیں دیکھتا ہم یہ پیغام دنیا کو دینا چاہتے صلفی علماء جانے مانے ہیں یہ فتنہ آنے سے پہلے جانے مانے تھے آنے کے بعد کیا ایک بھی صلفی علم ایسا ہے جس کا واقعی معنوں میں اعتبار تھا جو صلفیت کا ترجمان سمجھا جاتا تھا کہ ایسا کوئی علم ان کے درمیان آپ کو نظر آتا ہے اور نہیں نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا اور اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا صلفیت ذمہ داری سے بری ہیں صلفیت ذمہ داری سے بری ہیں جیسے صحابہ خوارش کے منحج سے بری تھے صلفی علماء صلفی دعوت جدید دور کے خوارش کے نظریات اور افکار سے بری ہیں یہ اگلا ایک مسئلہ ہے اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کے سامنے ایک بات حقہ میں اگلی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں بھائیو آج القاعدہ کی شکل میں جباتم مصرہ کی شکل میں دائش کی شکل میں یا دیگر ایسی تنظیموں کی شکل میں جو مندر تو دور کی بات ہے مسجدوں میں جا کے بلاسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ان لوگوں کے آپ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ تنظیمیں تنظیم کے حیثیت سے بعد میں وجود میں آئیں تنظیم کے حیثیت سے بعد میں وجود میں آئیں ابتداء ان کی نظریاتی شکل میں ہوئی نظریاتی شکل میں ان کی ابتداء ہوئی آپ یہ بات یاد رکھنا جب یہ خوارش کا فجنہ یا پھر خوارج کی یہ فکر ابھی نظریاتی مرحلے میں تھی یہ یاد رکھنا صلف علماء ہی تھے جنہوں نے اس کا تطبع سب سے پہلے کیا تھا اس کا رد سب سے پہلے صلف علماء نے کیا تھا خوارج ابھی فرقوں کی شکل میں ان گروہوں کی شکل میں ان تنظیموں کی شکل میں ابھی آئے نہیں تھے کہ صلف علماء نے نظریاتی بنیادوں پر ابتدائی سے ان کی نقیر کی میں نام لینا چاہوں گا شیخ امان جان رحمت اللہ علیہ کا جنہوں نے عرب دنیا کے اندر سب سے پہلے خوارج کی اس فکر کی طرف نشان دہی کرنی شروع کی میں نام لینا چاہوں گا شیخ محمد شیخ ربی بن حادی مدخلی حفظ اللہ کا جنہوں نے اس فکر کا تطبع کیا ہے میں نام لینا چاہوں گا شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کا جنہوں نے پہلے بھی کیا اور آج بھی لگے ہوئے ہیں اور برابر اس فکر کی تردید کرتے چلے آئے ہیں یہ صلف علماء ہیں جنہوں نے صلفیت کی نمائن بگی کی ہے اور انہوں نے نظریاتی بنیادوں پر جب ابھی یہ وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت سے ان کی تردید کی ہے اس وقت سے ان کی تردید کی ہے اور آپ کہتے ہیں یہ خوارج صلفی آپ کہتے ہیں یہ خوارج صلفی یہ انصاف ہے یہ دنیا کا کام سا حصول ہے اور بات یہی تک نہیں پہنچتی دائش نے 29 جون کو جب خلافت کا اعلان کیا خلافت کا جب اعلان کیا وقت کے معتبر صلفی علماء نے فوراں ہی اس کے بارے میں اپنا بیان جاری کیا کیوں اس لیے کہ جب دائش نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ایک مدت تک لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ کون ہیں خلافت واقعی خلافت ہے یا کوئی اور چیز ہے لوگ حیران اور پریشان تھے لیکن صلفی علماء ان افراد کا پہلے سے تتبع کرتے آ رہے تھے ان کا پیشہ کرتے آ رہے تھے ان کے افکار کی تردید کرتے آ رہے تھے آج خلافت کا اعلان ہوتا ہے دوسرے دن مسجد نبوی میں شیخ صلیح 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 صلاحی حفظ اللہ درس دے رہے ہیں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ شیخ السلامی خلافت قائم ہوئی ہے آپ کیا کہتے ہیں میرے بھائیو دیکھو جا کر صلفی علماء نے کوئی لاغ لپیٹ کے بغیر دو توق الفاز میں کہا کہ آج نہیں آج سے اسی سال سے ہم اس فکر کو جانتے ہیں شیخ صالح سحیم حفظ اللہ نے کہا اسی سال سے ہم ان کو جانتے ہیں شخصیتیں بدلتی رہی ہیں نام بدلتے رہے ہیں اور آج خلافت کا اعلان ہوا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے اور اسی خدوسی خطاب دوسری جواب کے اندر شیخ صالح سحیم حفظ اللہ نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اے اخوان اے بھائیو یہ خالص خارج کی فکر کے علم بردار لوگ ہیں ان سے بچو یہ شیخ صالح سحیم حفظ اللہ نے مسجد نبوی میں درست دیتے ہوئے کہا ہے صرفی دنیا کے معتبر علم دین بلکہ مرجع کہیں شیخ عبد المخصن عباد حفظ اللہ شیخونہ انہوں نے خوارج ان ودائش کے متعلق باقا جا ایک نہیں دو دو مرتبہ تفصیلی فتوہ جاری کیا ان کی حقیقت کو واضح کیا ساری دنیا کو بتایا کہ لوگوں یہ صرفی تو دور کی بات ہے اسلام کے حق میں خیر کا لوگ نہیں اسلام کے حق میں خیر کا لوگ نہیں ان سے اسلام کا بھلا ہونے والا نہیں ہے یہ بات صرفی علمہ نے کہی ہے اتنی واضح بات اتنا واضح پیغام دینے کے بعد بھی لوگ کہیں کہ خوارج صرفی ہوں کی شکل ہے صرفی ہی خوارج ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا آپ تو آپ دنیا کیا کہتی ہے اس سے آگے بڑھ کر خود دائش کے لوگوں سے پوچھیں خوارج سے پوچھیں انہوں نے سب سے زیادہ کس کو نشانہ بنایا ہے خوارج کی فکر رکھنے والوں نے سب سے زیادہ نشانہ بنایا ہے صرفی علماء کو نشانہ بنایا ان کو غلط غلط الزام دیئے کہا یہ حکومت کے پٹھو ہیں حکومت کے پیسوں پہ ان کے پاٹھو ہیں یہ حکمرانوں کے جو ہے چاپ لوسی کرنے والے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہا حد تو یہ ہے انٹرنیٹ پہ یہ بیان موجود ہے دیکھنا دائش کے لوگوں نے یہ بیان جاری کیا سعودی عرب پہ اگر ہمارا غلبہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ سال فوزان کو زبا کر کے اللہ کے پاس تقرب حاصل کریں گے صرفی علماء ان کے نشانے پہ اور دنیا ہمیں انظام دے کہ آج کے خواری صرفی اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی نائنصافی کیا ہو سکتی ہے اور اگر لفظ کہوں سخت لگے تو نظر انباز کر دینا اس سے بڑی خیانت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی زبربستی کیا ہو سکتی ہے دنیا والوں سمجھو کہ یہ کیا ہے اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے آپ سمجھو کی کوشش کرنا اتنا ہی نہیں میں اگر لے ایک مسئلہ اور بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر خواری کی فکر کے نتیجے میں جو انتشار بدامانی بم بلاسٹ کا کلچر پیدا ہے اس میں ایک فتوے کا بہت زیادہ عمل دخل ہے وہ فتوہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مار لے جسے ہم خود کش بمبار کہتے ہیں خود کش بمبار کہتے ہیں اپنے آپ کو بلاسٹ کرنے لے والا ایسا آدمی ہی جا کر آج آپ دیکھیں اکثر جو کاروائیاں ہو رہی چاہے مسجدوں میں بازاروں میں کسی اور علاقے میں خود کو بم سے اڑانے کا کلچر ہی اس فکر کا سب سے کارگر ہتیار بنا ہوا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ جب یہ مسئلہ چھیڑا کہ کیا آدمی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے خود کو بلاسٹ کر سکتا ہے سلفی علماء میں سے ایک بھی معتبر بڑے علماء میں سے ایک بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے یہ فتوہ دیا ہو کہ یہ خودکشی نہیں یہ شہادت ہے یہ فتوہ دینے والے سلفی علماء نہیں تھے یہ فتوہ کس نہیں دیا ایسے خود کو بلاسٹ کرنے کوئی شہادت کس نے قرار دیا آپ جا کر تلاش کرنا وہ تمزیمیں وہ تحریکیں وہ جماعتیں جنہوں نے سیاسی اٹھاڑا پچھاڑ کو سیاسی مقاسد کو اپنی زندگی کا حدد بنایا ہے سیاست بھی کوئی سلام بنایا ہوا ہے انہوں نے ان کی موافقت کی وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے ورنہ سلفی علماء میں سے کسی عالم نے اس فتوہ کی تائید نہیں کی سب نے یہ بات کہی کہ یہ طریقہ اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز ہے کہ کوئی آدمی خود کو بلاسٹ کرنے دشمن کو محسان پہنچانے کے لئے سلفی علماء اتنا واضح موقف رکھتے ہو دنیا پھر بھی ان کو خارجی قرار دے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی نائنصافی کیا ہو سکتی ہے دنیا والوں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا کرو اور یہ میں بتانا چاہوں گا آج اس فتوے کو لے کر حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ایک اثر یاد آتا ہے مسلمت احمد میں حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ایک مسئلہ ایک اثر ہے کہتے ہیں حاجت الفجرہ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةُ اَفْلَاء عَشَرَةُ آْلَاف فَلَمْ يَخْبَعْ لَهَا مِنْ رُمِّئَهِ بَلْ لَمْ يَبْلُغُوا ثَلَاثِينَ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا اور باقیدہ جنگ ہوئی ایک فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو آزمائیا گیا ابن سیرین کہتے ہیں جب فتنہ بڑھکا ایک ہزار سے زیادہ دس ہزار سے زیادہ صحابہ موجود تھے جب فتنہ بڑھکا دس ہزار سے زیادہ صحابہ موجود تھے لیکن اس فتنے کا شکار ان میں سے سو صحابہ بھی نہیں ہوئے سو صحابہ بھی اس کی تائیز میں نہیں گئے بلکہ ابن سیرین نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہمیں مل چکتی ہے کہ صحابہ انوال ہوئے ان مسائل میں یا ان فتنوں میں داخل ہوئے تو زیادہ سے زیادہ تیس کی تعداد ہمیں مل سکتی ہے لم یبنو سلافین تیس کو بھی نہیں پہنچے دنیا والوں ہماری دعوت یہ ہے کہ صلفی علماء صلفی دعوت کے ترجمان ہیں بتاؤ آج اس خارجی فکر کے ترجمانی کرنے والوں میں کتنے آپ کو ملتے ہیں چاہے میں صادق نہیں آتی فتنے کے دور میں دس ہزار صحابہ میں سے تیس بھی شریک نہیں ہوئے آج کے دور میں صلفی علماء کی اتنی لمبی فہریس میں برائے نام دوچار بھی نام آپ نہیں پیش کر سکتے جو خوارش کی تعیید کرتے ہوں ایسے لوگ ضرور ہوئے جنہوں نے خود کو صلفی کہا لیکن خوارش کے حصولوں پہ چلے خوارش کے نظریات پہ چلے لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کا صلفی دنیا کے اندر اعتبار نہیں تھا صلفی دنیا کے اندر ان کے حصولوں کی وجہ سے پہلے ہی سے مشتبہ شخصیت کی حصیت سے تھے اس وجہ سے ان کو آپ صلفی دعوت کا ترجمان نہیں کہہ سکتے اور میں بتانا چاہوں گا یہ مسئلہ صرف یہاں تک ہی نہیں یہاں تک ہی نہیں بلکہ جب سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں جب سعودی عرب میں بلاسٹ نہیں ہوا تھا جب عرب دنیا میں بلاسٹ ابھی نہیں ہوئے تھے عرب یورپ میں یورپی ممالک میں ہو رہے تھے دوسرے علاقوں میں ہو رہے تھے اس وقت سے صلفی علماء نے برابر اپنے فتح ہوا کے اندر میں نام لیتا جاؤں فہریس بہت لمبی نے باقاعدہ ان تمام قسم کے بلاسٹ کی مضمت کی ہے ان کی برائی کی ہے آپ کیسے ان صلفی علماء کو اس صلفی دعوت کو لے جا کر خوارج کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور میں بات کرنا چاہوں گا خود ہمارے اپنے ملک ہندوستان کی بھی ہندوستان میں بھی وہابی کے نام پر دہشت گردی سے جوننے کی کوشش کی گئی میں بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو دنیا والوں سنو دہشت گردی کی بات ہو یا دائش کے فتنے کی بات ہو تاریخ اس پر گواں رہے گی کہ دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کے اندر فتوہ جاری کرنے والی سب سے پہلی کوئی تمزین تھی وہ مرکزی جمعیت علی حدیث تھی مرکزی جمعیت علی حدیث ہند نے 18 مارچ 2006 کو 18 مارچ 2006 کو مرکزی جمعیت علی حدیث نے تمام قسم کی دہشت گردی کی صورتوں کی مضمت کرتے ہوئے فتوہ جاری کیا تھا اور میں بتاؤں آج اس مسلمانوں نے جمعیت علماء ایک بڑی تنظیم کی حصیت سے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی نظر آتی ہے آپ تاریخی یاد رکھیں جمعیت علماء نے جب دہشت گردی کے خلاف اعلان کیا جب دہشت گردی کے خلاف مہا سنبھالنے کی بات کی اس سے بھی پورے دو سال پہلے مرکزی جمعیت علی حدیث نے دہشت گردی کی مضمت کیے اور اتنا ہی نہیں دہشت کے خلاف بھی دہشت کے فتنے کے خلاف بھی مرکزی جمعیت علی حدیث اندوستان کی وہ پہلی تنظیم ہے جس نے باقعدہ طور پر علماء کا فتوہ جاری کیا اور آج اگر آپ نے اگزیمیشن دیکھا ہو اگزیمیشن نے اس فتوے کو ڈسپلے بھی کیا گیا دکھایا بھی گیا ہے میں تاریخ کے ساتھ بتانا چاہوں گا اسی سال کی دو ہزار سن دو ہزار پندرہ کی پندرہ فروری کو مرکزی جمعیت علی حدیث کی زیر نگرانی علماء کی ایک کمیٹی نے باقعدہ فتوہ جاری کر کے دائش کو لی ایک دائش کو ایک فتنہ امت کے حق میں انسانیت کے حق میں فتنے کی ایسی ایس سے باقعدہ طور پر فتوہ جاری کر کے متعارف کروایا ہم اتنے واضح موقف رکھیں اور دنیا والے پھر بھی دہشت ورد ہمیں کہیں ہمیں بھی خواری چھ کہیں خواری سے لے جا کر جوڑیں اس سے بڑی نا انصافی کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں میں بات آگے لے کر جاتا ہوں آپ کے سامنے یہ بھی بتانا چاہوں گا یاد رکھیں اگر آپ واقعی معنوں میں سلفی اور خواریج کا فرق جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں خواریج کے اصول پڑھیں سلفیوں کا ان اصولوں کے بارے میں موقف کیا ہے جاننے کی کوشش کریں بڑی تیزی کے ساتھ دو چار رسول آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا خواریج حاکمیت اور حکومت کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جیتے ہیں سلفی دعوت حاکمیت اور حکومت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تولید خاص طور پر تولید علوہیت کو سب سے مرکزی نکتے کی حیثیت سے دیکھتی ہے یہ بنیادی نکتہ ہے اور اسی کی فروعات کی شگل میں یہ بھی مسئلہ دیکھیں کہ جہاں بھی خواریج ہوں گے یا خواریج کی فکر کے علم بردار ہوں گے ان کی تحریروں کا ان کی تقریروں کا ان کی مجلسوں کا ان کی گفتگو کا اکثر و بیشتر یا ہمیشہ محور مسلمان حکمران مسلم حکمرانوں کی خامیاں کوتہیہ ہوں گی سلفیوں کا اس کے مقابلے میں منحج یہ ہے اور یہ منحج ہم نے یہی وہ ہے یہاں وہاں سنی صحیح مسلم کے کتاب العمارہ کو پر کر دیکھو سلفیوں کی اس منحج کی پوری حقانیت سمجھ میں آئے گی ان کی جو غلطیاں ہیں ان سے اپنے آپ کی براد کا اعلان کرو لیکن جب تک حکمران مسلمان ہیں جب تک مسلمان حکمران ہیں اس کے خلاف بغاوت کی بات کرنا منحج کے اعتبار سے غلط رخ ہے خواری بغاوت کے علم بردار ہیں اور سلفی جب تک مسلمان حکمران ہیں اگر وہ غلط ہے تو اس کی غلطیوں سے براد کریں گے لیکن اس کے خلاف بغاوت کی دعوچ نہیں دیں گے یہ سلفیوں کے ایک بنیادی اصول ہے اسی بنیادی اصول کے نتیجے میں آپ دیکھیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو تین تین خلیفہ مارتے ہیں یہ غلط مسئلہ منوالے کے لیے خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کو مارتے ہیں حکمران غلط ہیں خلق قرآن جیسے عظیم مسئلے میں مقتلع اتنے بڑے فتنے کا شکار لیکن امام احمد نے کبھی بغاوت کی دعوچ نہیں دی بلکہ امام احمد نے یہ بات کہی ہے اگر میرے مجھے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک ہی دعا قبول کریں گے اگر مجھے پتا چل جائے اللہ میری ایک ہی دعا قبول کریں گے تو میں وہ دعا میرے اپنے حکمران کے سلسلے میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے صدھار دے اس لیے کہ وہ صدھر گیا تو امت کا بھلا ہو جائے گا بھائیوں سلفیوں کا یہ وازن منحجی فرق ہے خوارج حکمران اور حکومت کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں اور صلفی منحج اصل توہی اتباع سنت اور لوگوں کی اسنا اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران کو نصیحت کرنا اور نصیحت نمبروں پہ کھڑے ہو کر عوام کے سام عوام کو بھرکانے کے انداز میں نہیں نصیحت اس تک صحیح تغام پہنچانے کی شکل میں کرنا یہ صلفی منحج کا بنیادی فرق ہے صلفی منحج کا اور خوارج کا ایک فرق آپ یہ بھی دیکھیں کہ خوارج تکبیر کے عالم بردار ہیں وہ مسلمانوں کو ایسے مسائل میں جن مسائل سے کفر کا حکم لازم نہیں آتا ان مسائل کو بنیاد بنا کر کافر قرار دیتے ہیں جبکہ صلفی تکبیر کے مسئلے میں خوارج سے بنیادی طور پر اختلاف رکھتے ہیں خوارج اور صلفیوں کے درمیان جن بنیادی مسائل میں اختلاف ہیں ان میں سے ایک مسئلہ تکبیر کا مسئلہ کسی مسلمان کو کافر کہے کہ اسلام سے باہر نکال دینے کا مسئلہ اور اسی مسئلے سے جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو جو ان کی فکر کے ماننے والے نہ ہو وہ کافر سمجھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں پیارے نبی سحسن نے کہا کافروں کو چھوڑ کے مسلمانوں کو قتل کیا کرتے ہیں جہاد کے لیے خلفہ بھیجا کرتے تھے ہدایت یہ دیتے تھے کہ دیکھو تم جن مشرکوں سے یہود نصارہ سے لڑنے جا رہے ہو ان کے مذہبی رہنما ان کی عبادت گاہوں میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہوں گے تم لڑنے والوں سے لڑنا وہ مذہبی رہنما جو عبادت گاہوں میں بیٹھے ہیں ان سے تاررس مت کرنا انہیں چھیڑ چھار مت کرنا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا یہ خلفہ کی وسیعت ہوتی تھی جہاد میں جانے والوں کے لیے سلفی اس منعج کے انمبردار ہیں جو میدان میں آئے باقیدہ اسلامی شرائط کے مطابق جہاد بھی ہو رہا ہو تو جب میدان میں آتا اس سے لڑتے ہیں مندروں میں بیٹھے ہوئے چرچ اور گریہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جا کے مارنے کو جائز نہیں سمجھتے اور آج کے خوارق مندر تو مندر مسجد میں آکے بلاس کرنے کو حلال سمجھتے ہیں بلکہ جنت کو جانے کا راستہ سمجھتے ہیں اس واضح فرق کے باوجود خوارق اور سلفیت کو ایک کیسی کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں میں میری حسولوں پہ اگر آپ کو بتاتا جاؤں آپ دیکھتی جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارق کی صفت بیان فرمائے کہا خدفہ الاسنان صفحہ الاحنان اللہ کے نبی نے کہا خوارق جو ہوں گے کم عمر نوجوان ہوں گے کم سنوز نوجوان ہوں گے اور آپ یہ دیکھیں خوارق جہاں بھی آئیں گے اس میں جذباتی قسم کے نوجوان ہوں گے یا ایسے لوگ ہوں گے جو نپختہ کار ہوں گے لیکن سلفی دعوت میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے سلفی دعوت نے نوجوانوں کے ہاتھ میں زنامے کار دینے کی دعوت کبھی نہیں دی سلفی دعوت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ زنامے کار ہمیشہ وقت کے علماء کے ہاتھ میں یا وقت کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے نوجوان ان علماء کے ساتھ مل کر چلا کریں یہ سلفی دعوت کا ایک واضح مسئلہ ہے جو خوارج سے سلفی دعوت کو منتاز کرتا ہے یہ خوارج کے منحج ہے اور اتنا ہی نہیں ایک اور فرق یہ بھی بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا مطلب یہ کہ وہ قرآن پڑھیں گے ضرور لیکن دین کو سمجھوے والے نہیں ہوں گے لیکن ان کے مقابلے میں لوگوں میں سب سے اچھی بات کرنے والے ہوں گے خوارج لوگوں میں سب سے اچھی بات کرنے والے ہوں گے اور اجلا ہی نہیں تم اپنی نمازوں کو صحابہ سے کہا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر اور معمولی سمجھو گے مطلب کیا ہوا بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی یہ صفت بتائی ہے کہ دعوے نعرے اور باتیں بڑی اچھی کریں گے جیسے حضرت علی نے کہا ان الحکم اللہ لیلہ خوارج نے نعرہ دیا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہونی چاہیے حضرت علی نے کہا بات صحیح ہے نیت غلط ہے بات صحیح ہے مقصد غلط ہے اجیسے حصول کے مطابق باتیں بڑی اچھی اچھی کریں گے اور شخصیتیں بھی دیکھنے میں بڑی دیندار ہوں گی اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنے کہ صحابہ اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے معمولی سمجھیں گے لیکن اصل فرق کیا ہوگا وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی سمجھ ان کے پاس نہیں ہوگی مطلب یہ کہ دعوے بھی بڑے ہوں گے عبادتیں بھی بہت ہوں گی ظاہر بھی بہت اچھا نظر آئے گا لیکن خوارج کی سب سے بنیادی کمزوری یہ ہوگی کہ ان کی علمی بنیادیں کمزور ہوں گی علماء سے ان کا رشتہ نہیں ہوگا علماء سے ان کا رابطہ نہیں ہوگا دین کی سمجھ گئے سلسلے میں وہ جذباتی واقع ہوگے وہ جذباتی لدکہ علم بردار ہوگے اور صنفی دعوت اس کے بالکل برعکس ہے صنفی دعوت علم کی طرف دعوت دیتی ہے علم حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے علم ہی نے اپنے مطابق مسائل کو حل کرنے کی بات کرتی ہے علماء سے جڑے رہنے کی بات کرتی ہے یہ صنفی منحج اور خوارج کے منحج کا بہت ہی واضح اور بنیادی فرق ہے حضرت اگرامی اتنا ہی نہیں آپ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ ایک طبقہ ایسا تھا کوئی بھی خبر آتی کوئی بھی معاملہ آتا فوراں لوگوں کے اندر اسے پھیلانے لگتے جذباتیت کا نزاد رکھنے والے لوگ روتے اللہ نے فرمایا عدب سکھایا اللہ نے اور یہ صنفی منحج کا بڑا اہم اصول ہے کہ جب بھی قومی اور ملی مسائل آتے ہیں دین کے بڑے بڑے مسائل آتے ہیں تو صنفی منحج یہ ہے کہ علمی مسائل علماء کی طرف قومی اور ملی مسائل قوم کے جو رہنما ہوتے ان کی طرف لوٹائے جاتے ہیں لیکن خوارج کا یہ منحج ہے کہ وہ چاہے علمی مسائل ہو چاہے پھر وہ قومی اور ملی مسائل ہو اپنی طرف سے خود اپنا ایک موقف طے کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہی حق ہے چلے آؤ یہ علماء بزدل ہیں یہ علماء نئی شرک ہیں یہ علماء سمجھے نہیں ابھی ان علماء کو سنگینی کے احساس نہیں یا پھر یہ حکمران مغرب کے علام ہیں امریکہ کے حلام ہیں فلان کے حلام ہیں یہ نزاج سلفیوں اور خوارج کے درمیان واضح فرق متین کرنے والا ہے حضرین گرامی منحج کے ایسی بہت سی باتیں ہیں خوارج اور سلفیوں کے منحج کا موازنہ آپ کرتے جائیں گے آپ کو واضح طور پر حقیقت نظر آئے گی کہ سلفی کبھی خارجی نہیں ہوتا اور جس کے اندر خارجیت کا ایک بھی کیوا ہو وہ کبھی سلفی نہیں ہو سکتا وہ کبھی سلفی منحج کا علم بردار ترجمان نہیں ہو سکتا اس حقیقت کو دنیا کو ماننا چاہیے مغرب کو ختم کرنے سے پہلے دو بڑے ہم مسئلے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ساری باتیں مسلم لیکن تقریروں میں تحریروں میں کفر اور شرک کا ذکر سب سے زیادہ سلفیوں کی تقریر ہی میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں جلو ڈیگے آپ کہتے ہیں تکفیر آپ کا طریقہ نہیں ہیں لیکن کفر کا ذکر شرک کا ذکر یہ کرنے والا کافر وہ کرنے والا کافر یہ کرنے والا مشرک وہ کرنے والا مشرک یہ سب سے زیادہ سلفیوں ہی کی تقریر میں تو آتا ہے پھر کیسے کہا جائے کہ یہ خواری سے تعلق نہیں رکھتے بھائیو سنو سنجھو یہ بات یاد رکھو سلفی دعوت کو یہ انتیاز حاصل ہے کہ سلفی دعوت دنیا کی وہ اکلوتی دعوت ہے دنیا کی وہ اکلوتی دعوت ہے جس نے توحید کو اپنی ہمیشہ سے بنیاد بنایا ہے اور اپنی دعوت کا سب سے بنیادی محور بنایا ہے اور جب توحید کی بات ہوگی تو نازمان شرک کا تذکرہ آئے گا جب توحید کی بات آئے گی تو نازمان کفر کا مسئلہ آئے گا اس وجہ سے آپ یہ بات نہ سمجھیں کہ سلفی خاری ہی ہیں اس لیے کفر کا زیادہ ذکر کرتے ہیں نہیں دوسرے لوگ عقائد کے مسائل میں بات کرنے میں حرج محسوس کرتے ہیں اپنی دعوت کے منحج کی خلاف سمجھتے ہیں اپنی دعوت حصول آداب اور منادی کے خلاف سمجھتے ہیں وہ توحید پہ بات نہیں کرتے وہ رسالت کے بنیادی حصولوں پہ بات نہیں کرتے وہ عقائد کے بنیادی مسائل پہ بات نہیں کرتے ان کی گفتگو میں کفر اور شرک کا مسئلہ نہیں آئے گا سلفیوں کی گفتگو میں کفر اور شرک کا مسئلہ زیادہ آئے گا لیکن خوارج اور سلفیوں کے درمیان کفر کے مسئلے میں ایک بنیادی فرق ہے یاد رکھنا سلفی جب یہ کہتے ہیں جو آدمی غیر اللہ کو سجدہ کرے وہ مشرق ہے یا اس قسم کے جنلے استعمال کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ تکفیر تکفیر مطلق ہے تکفیر مطلق ہے اور اس کے مقابلے میں خوارج جو کرتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے عبداللہ کافر ہے عبدالرحمن کافر ہے فلاں کافر ہے اس کو تکفیر معین کہا جاتا ہے یاد رکھو اس مسئلے کو وقت نہیں کہ میں اس مسئلے کی تفصیل سے وضاحت کروں سلفیوں کی گفتگو میں جس تکفیر کا ذکر آتا ہے اس تکفیر کا مسئلہ تکفیر مطلق کا ہے اور قوارج کی جو تکفیر ہے تکفیر معین ہے اور یہ بات یاد رکھو تکفیر مطلق کی حیثیت صرف ایک مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ جو آدمی ایسا کرے گا وہ مشرق ہوگا اور تکفیر معین کا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ آدمی کافر ہو گیا اس آدمی کو قتل کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اس کا خون حلال کر لیا جائے یہ تکفیر معین کے نتیجے میں آتا ہے سلفی دعوت کے اندر یہ بنیادی اصول ہے کہ تکفیر مطلق تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ کفر کا مسئلہ ہے یہ شرق کا مسئلہ ہے لیکن کوئی آدمی تکفیر مطلق کے مرحلے میں کفر کا کام کر بھی لے اس آدمی پر متعین طور پر حکم لگانے کے لیے سلفی علماء کے پاس شروط اور زوابط کی ایک فہرست ہے جب تک وہ شروط پیدا نہیں ہوتی تب تک اس آدمی کو متعین طور پر کافر نہیں کہا جا سکتا بھائیو یہ مسئلہ شاید آپ عوام یا آپ بھائیوں کے لیے ذرا مشکل ہو سمجھنے میں لیکن یہ دعوت میں دیتا ہوں یاد رکھو سلفیوں کی گفتگو میں تکفیر تکفیر مطلق آتی ہے اور ان کی گفتگو میں تکفیر تکفیر معین آتی ہے اور یاد رکھو اس کی دلیل یہی ہے کہ تغیید کی دعوت سلفیوں میں چودہ سو سدیوں میں مسلسل دی ہے لیکن ان اور تکفیر کے مسئلے کو کفر کو کفر کہا شرک کو شرک کہا لیکن اس کے نتیجے میں خون خرابے کی وہ شکل پیدا نہیں ہوئی جو آج کے دور میں پیدا ہوئی اگر سلفیوں کی اس تکفیر مطلق کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا چودہ سو سال کی صدی چودہ سو سدیوں کی تاریخ پوری کی پوری سلفیوں کی خون خرابی سے ندی ہوتی لیکن آپ پڑھ لینا خون کے بچانے کے معلے میں خون کی حفاظت کرنے کے معاملے میں سب سے نمائے مقام سلفی دعوت ہی کو حاصل ہے انہوں نے تاریخ کے اندر کبھی یہ کام نہیں کیا ابھی پچھلے دنوں عبدالکریم باقی عبدالکریم الخوزہ حفیدہ اللہ سعودی عرب کے بڑے جلیل القدر عالم ہیں انہوں نے ایک بڑے پتی کی بات کہی کہا لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ یلی کی کتابوں کو پڑھانے کی وجہ سے یہ تکفیر کا نساز پیدا ہو رہا ہے انہوں نے کہا پرانے زمانے میں لوگ محمد بن عبدالوحاب کی کتابیں زیادہ پڑھتے تھے اور آج محمد بن عبدالوحاب کی کتابیں لوگ کم پڑھتے ہیں تم ذرا بتاؤں لوگوں نے ان کی کتابوں کو زیادہ پڑھا تب تکفیر آم ہوگی یا لوگوں نے ان کی کتابوں کو پڑھنا چھوڑا تب جا کر تکفیر کا مزاج آم ہوا سمجھ نہیں کی بات ہے لوگوں انساء باری باری کی کے ساتھ دیکھو حقائق کھن کر آئیں گے یہ پہلا مسئلہ ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں تکفیر مطلق الگ ہے تکفیر معین الگ ہے صنفی توحید کے موضوع پر گفتگو کریں گے انہیں بتانا پڑے گا یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ دین سے نکالنے والی بات ہے لوگوں کو بتانا پڑے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں سارے مسلمانوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے اور ایسا ہرگیز بھی نہیں ہے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات جس پر میں اپنی گفتگو کو سمیتنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اصل ہوتا یہ ہے بساوقات کہ جو لوگ اس خسن کی کاروائیاں کرتے ہیں وہ لوگ صنفی علماء کی عبارتیں نقل کر کر کہ اپنے عمل کو صحیح ٹہراتے ہیں جیسے دائش نے جب بھی کوئی کاروائی کی قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا ابن تیمیہ کی عبارتوں کا حوالہ دیا اسی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی عبارتوں کی وجہ سے یہ خواریج بن رہے ہیں میرے بھائیو ایک سیدھا سا اصول بتاتا ہوں یہ بات یاد رکھنا صلفی علماء کی جن عبارتوں سے وہ مسائل مستمبت کر رہے ہیں صلفی علماء کی عبارتوں کا وہ معنی و مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے وہ معنی و مطلب ہرگز نہیں ہے عبارت علماء کی لیکن ان کی عبارت کا جو معنی و مطلب لوگ بتا رہے ہیں وہ جو دائش کے لوگ بتا رہے ہیں وہ معنی و مطلب ان کی عبارت کا نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے غلط معنی نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ غلط ہو قرآن اور حدیث غلط نہیں عبر تیمیہ تو پھر بھی انسان تھے عبر تیمیہ تو پھر بھی انسان تھے ان کی عبارت سے اگر کوئی غلط معنی نکال لے تو آپ اس کو ذمہ دا ٹہرہ دیں گے یہ دنیا کا کون سا انصاف ہے شیخ صالح عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ جو وزیر الشہن الاسلامیہ ہے سعودی عرب میں انہوں نے بڑے پتے کی بات کی کہا کہ لوگ اگر کم علم ہوتے ہیں قرآن کی بعض آیتوں کو متشابہ سمجھ کر فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں کہا جب اللہ کے کلام کو سمجھنے میں لوگ غلطی کر سکتے ہیں علماء کی بات کو سمجھنے میں یہ غلطی کیوں نہیں کر سکتے بھائیوں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ایک بات بتانا چاہتا ہوں صلفیت کے جو حصول ہیں پہلے ان حصولوں کو واقعی معنوں میں ثابت کرو اور اس کے بعد ہم دعوت دیں گے اگر وہ حصول غلط ہیں آپ اس پر مناقشہ کرو لیکن لوگوں کے انظامات لوگوں کے حرکتوں کو لے کر صلفیوں کو اس کا ذمہ دار نہ ٹہراؤ بات بہت دور تک گئی شاید میں نے تھوڑا زیادہ لے لیا لیکن جو پیغام میں آپ کو دینا چاہنا ہو یہ کہ صلفی دعوت صرف کسی انتصاب کا نام نہیں اور اختتام میں یہ بات بول دوں تو اچھی ہی ہے یہ بات یاد رکھو ہندوستان کے اندر بھی یہ ماحول ہے لوگ سمجھتے ہیں جو آدمی یہ کہیں میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں لوگ سمجھتے ہوئے صلفی ہو گیا میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو آج بھی ایسے بہت سارے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں لیکن فکر کے معاملے میں خوارج کی فکر کے عالم بردار ہیں یہ لوگ صلفی منحج کے ترجمان نہیں ہیں یہ صلفی منحج کے ممائندہ نہیں ہیں جو لوگ نام تو قرآن و حدیث کھلیں لیکن منحج کے معاملات میں منحج کے حصوم زوابط میں خوارج کی فکر کرکھیں علماء سے جنہ کے بجائے اپنی منمانی کریں پھر بھی اپنے آپ کو آمن حدیث کہیں یا صلفی کہیں صلفی دعوت اس کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی بلکل اسی طرح اگر دنیا میں کوئی اپنے آپ کو صلفی کہہ رہا ہے تو یہ بات یاد رکھو کسی کے دعویٰ کر لینے سے وہ صلفی نہیں ہو جاتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو اسلام کے نام پر کاروائیاں کر رہے ہیں وہ اسلام کا نام لینے کی وجہ سے اسلام کے ترجمان نہیں ہو جاتے بلکل اسی طرح صلفیت کا نام لینے سے وہ صلفیت کے ترجمان نہیں ہو جاتے وہ صلفیت کے نمائندے نہیں ہو جاتے صلفیت اصول اور مبادی کا نام ہے صلفیت یک منحج کا نام ہے اس منحج پر جو چلیں گے وہی حق پرست ہوں گے اور وہی انہوں اور حقیقت میں اس کے نمائندہ بن پائیں گے حاضرین اگرامی جو باتیں مجھے کہنی تھیں میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی خوارش کے فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صلفی دعوت کو ان الزامات سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اور ایک بات یہ بھی بول دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صلفی دعوت کا ایک بہت بڑا انتہان ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کمزوری ہے ہمارے پاس محنت نہیں منظم کوششیں جمعیتوں جماعتوں کے ذریعے ہو یہ افراد کے ذریعے بہت زیادہ کوششیں صلفی دعوت کے سلسلے میں نہیں ہو رہی جیتنا شاید بعض دوسری کر رہی ہے لیکن یہ دنیا کی سچائی ہے کہ اس وقت سب سے تیزی سے اسلام اگر پھیل رہا ہے وہ صلفی دعوت کے ذریعے بین الاقوام سطا پہ پھیل رہا ہے ہم یہ سمجھنے شاید یہ دنیا بھی سبب ہے یا پھر لوگوں کو غلط فہمی سمجھنے میں ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں صلفیت کو خوارش کا نام دیا جا رہا ہے ہم دعوت دیتے ہیں کہ دنیا والوں آؤ صلفیت اللہ تعالیٰ سے جننے کا نام ہے نبی سے جننے کا نام ہے پوری انسانیت کو خیر کی طرف بلانے کا نام ہے جہنم سے نکال کر جہنت کی جنت کی طرف لے جانے کا نام ہے دنیا کی بھلائی کرنے کا نام ہے امنا امام لانے کا نام ہے اپنے اخلاق کو صدار کر دوسرے لوگوں کو با اخلاق بنانے کا نام ہے اور یوں کہیں تو خیر ہی سے اس کی ابتداء ہے خیر ہی سے اس کا استمرار ہے اور خیر ہی پر اس کا خاتمہ ہے اس دعوت کو سنجھو اسے اپناؤ اسے پھیلاؤ اور خاص طور پر وہ نوجوان جو اس دعوت سے نسبت رکھتے ہیں خیال رکھو تمہاری غلطی سے منحج اگر بدنام ہوگا تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے دین کی صحیح شکل پر عمل پہ رہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ